نمبر ایک پہلی برائی ریا و سمع ریا اور سمع آپ کے پاس نوٹ سب کے پاس ہیں اور جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان کے لئے کیا انتظام ہے ان کے لئے بھی پی ڈی ایف ہے تو وہ لوگ بھی اس پی ڈی ایف سے استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلی برائی ریا اور سمع ریا کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرنا تاکہ وہ دیکھ کر ان کی تعریف کریں یا کوئی فائدہ ہو دنیاوی اعتبار سے دنیاوی شہرت یا دنیاوی فائدے کے لئے عمل کو دکھانا اور سمع کیا ہے کہ ایک آدمی بھلائی کریں چاہے وہ تنہائی میں کریں یا کہیں اور کریں اور جو نہ جانتا ہو ان کے سامنے بیان کریں تاکہ اس کی تعریف ہو تاکہ اس کا مقام لوگوں کے دل میں بڑے جیسے کسی نے حج کیا ہو اور وہ جان رہا کہ لوگوں کو نہیں معلوم میں نے حج کیا ہے کہہ کہ میں نے حج کیا ہے میں نے دس حج کیے ہیں کیوں؟ اس لئے نہیں کہ لوگوں کو ترغیب ہو بلکہ اس لئے کہ لوگ جانے دس مرتبہ حج کی بہت بڑا عدمی ہے رات میں تعجد پڑے بیان کریں یا لوگوں کے مجمع میں لوگوں کے سامنے سخاوت کریں مال خرچ کریں تاکہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں تو دکھاوے کے لئے عمل کرنا یا عمل دکھانا تعریف کے لئے ہے ایریا ہے اور عمل بیان کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں یا دل میں اس کو بڑا سمجھیں تو یہ کیا ہے؟ اس کو سمعہ کہتے ہیں اس سمعہ سے ہے سننا سمعہ سے ہے سمعہ یعنی سنانا عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تمہارے اوپر مجھے چیز کا ڈر ہے اندیشہ ہے وہ شرک اسغر ہے چھوٹا شرک صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شرک اسغر کیا چیز ہے کہا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کیلئے تم دنیا میں عمل کرتے تھے دیکھ لو ان کے پاس تم کو کوئی بدلہ ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے اس حدیث کو امام احمد نے اور اسی طرح سے امام ابن ابی الدنیا نے اور امام البحقی نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے شیخ علی البانی نے صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 32 پر اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جن لوگوں نے ریاکاری کی تھی ان سے کہے گا جن کے لئے عمل کیا تھا ان سے جاؤ بدلہ لو میرے پاس بدلہ نہیں میں بدلہ نہیں دوں گا کیوں میرے لئے عمل نہیں کیا تم نے کس کے لئے عمل کیا لوگوں کے لئے لوگوں سے جا کے بدلہ لو جس کو دکھانے کے لئے عمل کیا اس کا عجر ان سے لے لو مجھ سے نہیں یہ بڑی زلت کی چیز ہوگی اور محرومی ہوگی اور بڑی ناکامی ہوگی کہ انسان اس کا عمل اس نے دنیا میں کیا ہو لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ اس کو اللہ تعالی نہ عطا کرے یعنی معلوم ہی ہوا کہ ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے آج کتنے لوگ ہیں نیکیاں کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا حج کرنے والا آج دیکھیں آپ سیلفی نکال کے آج میں کیا کر رہا ہے لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے کہ میں نے حج کیا میں نے عمرہ کیا میں تواف کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں آدمی دین کی دعوت دے رہا ہے اپنی تصویریں ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث انگلیاں اٹھا اٹھا کے فوٹو نکال کے لوگوں میں بھیج رہا ہے میرا یہاں پروگرام ہوا وہاں پروگرام ہوا چاہتا اندر سے کہ لوگ دیکھیں اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے یا اس کی طرف سے کوئی بیان کر رہا ہے جو اسی کا لکھا ہوا ہے کہ انگلینڈ میں گئے آسٹریلہ میں گئے امریکہ میں گئے تھائیلنڈ میں گئے اور انہوں نے اتنے تقریریں کی ہیں ان کے اتنے کارنامیں اپنی کارنامیں بیان کر رہا ہے کیوں؟ یہ سماعہ نہیں ہے یہ سماعہ ہے یہ ریاکاری اسے بچنا چاہیے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے اخلاص والا عمل ہو اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کیلئے ہو جو خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به کیا فرمایا؟ کہ جو نیکی کر کے لوگوں کو سنائیں اللہ تعالیٰ اس کا حال قیامت کے دن سب کے سامنے سنا دے بددعا ہی ہے کہ جو لوگ اپنی نیکی کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے میں نے اتنے کام کی میں نے اتنی تقریریں کی میں نے اتنی کتابیں لکھی میں نے اتنے غریبوں کا کام کیا میں نے اتنی نمازیں پڑھی میں اتنے حج کی میں نے اتنی نیکی کی جو دنیا میں لوگوں کو سناتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حال لوگوں کو سنا دے کی لوگوں کو سنانے کیلئے بولتا تھا لوگوں کی تعریف کے لئے کرتا تھا اس لئے ساری نیکیہ برباد ہوگی اس کی اللہ اس کا حال سنا دے اس کے حال کی حقیقت قیامت کے دن لوگوں کو سنا دے اور جو دکھاوا کرے اللہ بھی اس کا حال سب کو دکھا دے جو دنیا میں دکھاوے کے لئے نیکی کرے دنیا میں تو چھپا رہتا ہے دل کا حال لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اخلاص ہے کہ ریاکاری ہے کیوں نماز پڑھ رہا ہے کیوں ذکر کر رہا ہے کیوں علم حاصل کر رہا ہے کیوں دعوت دے رہا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کہا لوگوں کو بتا دے کہ یہ لوگوں کے لئے کرتا تھا اللہ کے لئے نہیں دکھاوے کے لئے کرتا تھا آج آپ دیکھیں گے کہ آدمی کتنی نیکیہ کرتا ہے اور اس میں بھول جاتا ہے کہ نیکی اللہ کے لئے کی جاتی ہے نیکی کس کے لئے کی جاتی ہے اللہ کے لئے وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے یا سنانے کے لئے نیکی کرتا کتنی نیکیاں ہم اپنی سنا سنا کے برباد کر دیتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کتنی نیکیاں سنا سنا کے ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی کسی کو بتا رہا جیسے اپنی اولاد کو بتا رہا ہے بیٹا میں ایسا کرتا تھا ہم لوگ جب بچپن میں اسی نماز تم سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھتے تھے فجر کی وہ اس لئے نہیں بتا رہا ہے کہ اس کی تعریف ہو اس لئے بتا رہا ہے کہ بچے میں رغبت پیدا ہو لیکن یہ بہت ہی یہ کھائی کے کنارے چل رہا ہے لڑک کے زمین کھائی میں گر بھی سکتا ہے کہ وہ اللہ کے لئے بول رہا ہے بچے کی تربیت کے لئے بول رہا ہے یا اپنی تعریف کے لئے بول رہا ہے یہ بہت کنارے سے چل رہا ہے تو اس آدمی کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے تو نیکی کر کے دکھانا اور نیکی سنانا تعریف کے لئے مقصود اس میں یہی ہے برائی کہاں ہیں تعریف کے لئے ہیں اگر تعریف کے لئے نہیں ہیں تعلیم کے لئے ہیں جائز ہے بلکہ بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے کہ ایک معلم ہے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے تم نماز پڑھو نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھا رہا ہے نا لیکن کیوں دکھا رہا ہیں تاکہ سیکھیں لیکن نماز پڑھ رہا ہے جمعہ لیٹ آیا اور ایک دم خشو خضو سے نماز پڑھ رہا ہے پوری مسجد اس کو دیکھ رہا ہے امام صاحب کی خدبے میں کیا سکون سے نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی رہا ہے نماز میں کیوں تاکہ لوگوں میں میرا نام ہو اللہ والا ہے لیٹ آنے والا تو یہ لوگوں کی تعریف کیلئے عمل کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ ریاکاری ہے دکھانا تعریف کیلئے ہو تو ریاکاری ہے دَلیو جاری ہے ریا نماز پڑھ remaining موسیقی